دوستو دنیا پر کے کچھ ممالک میں ٹری ہاؤس یعنی درختوں پر گھر بنائے جاتے ہیں جو بقائدہ مہنگے داموں سیل بھی ہوتے ہیں ٹری ہاؤس اپنی مثال آپ ہوتے ہیں جن میں رہنے کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے لیکن دوستو پاکستان اور انڈیا میں ٹری ہاؤس بنانے کا رجحان خاصا کم ہے کیونکہ لوگوں کو اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ اگر کبھی موسم خراب ہوا اور تیز آنڈی آئی تو اس سے ٹری ہاؤس گرنے کی صورت میں جانے نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی شخص درخت پر نہیں رہتا ایک ایسا شخص کراچی میں موجود ہے جس نے اپنا الیدہ گھر ایک درخت پر بنایا ہوا ہے جس میں وہ پور سکون زندگی گزار رہا ہے کراچی سے تعلق رکھنے والا فرمان علی پچھلے آٹھ سال سے درخت پر گھر بنا کر رہ رہا ہے فرمان علی کا کہنا ہے کہ میں یہاں شخص نہیں رہتا ہوں میں نے درخت پر گھر بنا کر رہنے کا فیصلہ تب کیا تھا جب میرے ماں باپ کا انتقال ہوا تھا فرمان درخت میں موجود یہ گھر کچھ اس طرح بنایا ہے کہ گھر تک صرف فرمان ہی پہنچ سکتا ہے اس مشکل راستے سے عام شخص کا چڑھنا بہت مشکل ہے فرمان کہ اس گھر میں بجلی یہاں کے مقامی لوگ فرام کرتے ہیں جبکہ پانی کی ایک لائن بھی مہیا کی گئی ہے فرمان اسی علاقے میں رہنے والے لوگوں کی گاڑیوں کو صاف کر کے اپنا گزر بسر کرتا ہے دوستو اس شخص نے اپنے ٹری ہاؤس میں ایک چولہ بھی بنایا ہوا ہے جس پر وہ کھانا بنا کر کھاتا ہے اور ساتھی واش بیسن بھی لگایا ہوا ہے جس کے اوپر پانی کی ایک علیدہ ٹینکی بھی نسب کی گئی ہے فرمان نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ درخت کے گھر میں زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے اور محلے والے بھر پور سپورٹ کرتے ہیں کھانے پینے کا اسے کوئی مسئلہ دربیش نہیں ہوتا اس نے انٹرویو میں بتایا کہ وہ نیچے جا کر گاڑیوں کو صاف کرتا ہے اور جو پیسے آتے ہیں ان سے گھر کا اور کھانے پینے کا ضروری سمان خرید لیتا ہے اور فرمان کا کہنا ہے کہ یہاں بجلی کی پریشانی بھی نہیں ہے کیونکہ قدرتی ہوا کا گزر ہوتا ہے اس کا کہنا ہے کہ بھر ساتھ کے موسم میں اسے تھوڑی بہت پریشانی کا سامنا رہتا ہے ورنہ عام دنوں میں اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا فرمان علی کا کہنا ہے کہ میرے والدین کا انتقال ہو گیا اور میرے بہن بھائی شادی کے بعد الگ ہو گئے اور میں بھی شادش ہوتا تھا لیکن بعد میں حالات نے ساتھ نہ دیا اور میں سب کچھ چھوٹ چھاڑ کر اس درخت پر گھر بنا کر رہنے لگ پڑا اور آج مجھے اس گھر میں رہتے ہوئے آٹھ سال ہو چکے ہیں اور میں اپنی زندگی یہاں بہت سکون سے گزار رہا ہوں دوستو اگر آج کی آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ